دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان بھارتی جنتا پارٹی کا کوئی چھڑ بھی یا نیتا ہو یا کارے کرتا ہو یا پارٹی کا راستی ادھیاکس ہو راجے سرکار کا کوئی منتری ہو یا کیندر سرکار کا کوئی منتری ہو مکھے منتری ہو یا خود پردان منتری ہو بولنے کے معاملے میں یعنی بھاشن باجی کے معاملے میں بول بچن دینے کے معاملے میں کوئی بھی ان کے سامنے ٹک نہیں پاتا ہے کیونکہ ان کو ٹریننگ آر ایس ایس نے دی ہے آر ایس ایس ان کو اتنا ٹرینڈ کر دیتا ہے کہ کوئی بھی پارٹی کا نیتا ان کے سامنے روک نہیں پاتا ہے یہ نیرے ٹیو میڈیا اور اس کے دلہ چٹکار دنگائی پترکار چیک چیک کر گلہ پھڑ کر روزانہ پچھلے آر دس سال سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر شخصیت کے بارے میں چاہے پردھان منتری نریندر بدی ہو یا اور کوئی منتری ہو اس کے الگ واقعلا کے بارے میں آپ کو بتاتے رہتے ہیں تو ایسی ایک شخص ہیں جن کا نام ہے راجنا سنگھ برتبان سمیہ میں دیش کے رکشہ منتری ہیں دوزا چودہ سے دوزا رنس کے بھی دیش کے گرہ منتری رہ چکے ہیں اس وقت ان کو صرف نیندہ منتری کے طور پر جانا پہچانا جاتا تھا اب نکشہ منتری ہیں تو زیادہ کچھ کرتے نہیں ہیں منچوں سے ضرور چائنہ کو دھاڑ لگاتے ہیں پاکستان کو دھاڑ لگاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو ان کے سامنے چند نوجوان پہنچ گئے اور انہوں نے ایک ذرا سا سوال پوچھ لیا اور اس کے بعد اپنی واقعلا کے لیے جانے پیچانے جانے بالے راجنا سنگھ کے موہ سے آواز نکلنا بند ہوئی انہوں نے سمجھ نہیں آیا کہ بولا کیا جائے کیسے پورا گھٹنا کرم سامنے آیا ہے اور کیسے پورے گھٹنا کرم کو دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے دو حصے میں پوری خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں چلتے ہیں خبر کے پہلے حصے کی طرف خبر کے پہلے حصے میں ہم وہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھیں جو راجنا سنگھ سے جڑا ہوا آ رہا ہے اس سے پہلے آپ کو راجنا سنگھ کی شخصیت پر نظر ڈال لینی چاہیے راجنا سنگھ ورتبان سمیہ میں رکشہ منتری ہیں پیشلی بار جو سرکار تھی دوہزار چودہ سے دوہزار رونیس کے بھی اس میں گرہ منتری رہ چکے ہیں اور اس سے پہلے وہ کے اندر سرکار میں اٹل بیاری باج پی کے سامنے جو ہے کرسی منتری بھی رہ چکے اور اتر پردیس کے مکھے منتری بھی رہ چکے ہیں یہ ان کا پروفائل ہے ان کا بیٹا نویڑا سے پنکہ سنگھ ویدائک تھا اس بار بھی چناؤ لڑ رہا ہے لیکن اس سے آپ پریواربادی مت کہیے گا خیر کل ملا کے یہ ہے کہ ان کے بارے میں میڈیا کچھ اس طریقے سے بتاتا ہے کہ ان کی آواز اتنی گونزدار ہے ان کی آواز میں اتنا ایکو ہے ان کی آواز میں اتنا بیس ہے کہ اگر یہ فلمیں دنیا میں یعنی کہ بولی وڈ میں کام کر رہے ہوتے تو امریش پوری کو انہوں نے پچھار دیا ہوتا اس طریقے سے کر کے کہتے ہیں ان کے بارے میں لیکن ہوا کیا کہ یہ پہنچ گئے گونڈا اتنا بردیس میں آج کل انہوں نے چناؤ پرچار کرنے کا ذمہ تھام رکھا ہے سارے کے سارے جتنے بھی رکشہ منتریوں گرہ منتریوں پردان میں تھے سب پرچار منتری بنے ہوئے ہیں تو اسی کرم میں یہ گونڈا پہنچ گئے گونڈا میں جب یہ بول رہے تھے تو کچھ نوجوان آ گئے اور کچھ نوجوان آ گئے اور انہوں نے نعرہ لگانا شروع کر دیا سینہ بھرتی چالو کرو ہماری مانگے پوری کرو ایک ذرا سا نعرہ لگا اب آپ دیکھئے کہ کیسے آواز نکلنے بند ہو گئی امریز پوری سے زیادہ گونڈدار آواز لکھنے والے راجنا سنگ کی ہماری مانگے پوری کرو چندہ مت کرو چندہ مت کرو نوجوانوں تم لوگ کی چندہ ہم لوگوں کی ہے ہوگی ہوگی کرونا کے قرآن کچھ سمجھا ہے آ گئی تھی ہوگی چندہ مت کرو اب تو بولو جور سے سن لیا دیکھ لیا اس ویڈیو کو تھوڑا بیک کر کر کے دوبارہ دیکھیں غور سے دیکھیں اور کچھ شبدوں پر غور کیجئے کچھ چند بچے آئے جنہوں نے نعرہ لگایا سینہ بھرتی چالو کرو ہماری مانگے پوری کرو اور اس کے بعد جو ہے آپ نے سنا ہوگا کہ کس طریقے سے بول نہیں پا رہے راجناہ سنگھ بار بارے کی الفاظ کو دھورانے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی دوسرا بھی اختی منچ پہ ہے جو دکھائی نہیں دے رہا ہے کیمرے پہ وہ ضرور ان بچوں کو ڈھاٹنے کی کوشش کر رہا ہے راجناہ سنگھ صرف اتنا ہی کہہ پا رہے ہیں چندہ مت کرو چندہ مت کرو چندہ مت کرو اب اخباروں میں جو خبریں چھپی ہیں پہلے وہ دکھا دیتے ہیں پھر جو سوال کھڑے ہو رہے ہیں ان سے آپ کو روبرو کرانے کی کوشش کریں گے اخباروں میں خبریں چھپی ہیں کہ راجناہ سنگھ نے کہا کہ بھئیہ کورونا کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے اس لئے ہم لوگ جو ہے بول نہیں پا رہے ہیں اب اس کے بعد ہم لوگ گئے راجناہ سنگھ کے فیس بک اکاؤنٹ پہ ہم نے دیکھا کہ راجناہ سنگھ جو ہے گونڈا میں کہاں کہاں گئے ہیں تو راجناہ سنگھ کی گونڈا میں دو تین چنوی سبھائے ہوئی ہیں ان تمام ویڈیوز کو ہم نے دیکھا لیکن یہ کلپ اس ویڈیو میں نہیں مل پا رہی ہے جبکہ تمام کے تمام جن سبھائے جو ہیں وہ لائیو کی جاتی ہیں جانتے ہیں کیا ہوا ہے بعد میں ایڈٹ کر کے اس پورشن کو اس ویڈیو میں سے نکال دیا گیا ہے یہ کیا جا رہا ہے بچنے کے لیے فضیغت سے اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پہلی بار راجناہ سنگھ کی سینہ بھرتی کو لے کر فضیعت ہوئی ہے یہ خبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو ہم نے دھاکڑ خبر پر تہرہ فروری کو اپلوڈ کی تھی گیارہ فروری تک ہم جانتے ہیں سنسد چلا ہے اور سنسد کے لوگ سبھا میں بھارتی جنتہ پارٹی کا راجستان سے آنے والا سانسد جس کا نام ہے سخبیر سنگھ جون پوریا وہ مہاں پہ ایک سوال پوچھتا ہے کہ آخر آپ ہمارے راجستان میں کب سینہ بھرتی کی پرکریا کو شروع کریں گے اس پر جواب دینے کے لیے جو سدان ہے جہاں پہ منتری کو موجود رہنا چاہیے کیابنیٹ منتری نہیں ہے تو راجے منتری کو موجود رہنا چاہیے لیکن کیابنیٹ منتری راجناز سنگھ موجود ہیں اور نہ ان کا راجے منتری جو ہے جس کا نام ہمارے پاس اجے بھٹ ہے وہ موجود ہے اور اس کی غیر موجودگی میں جواب دینے کے لیے قانون منتری کنان رجی جو کھڑے ہو جاتے ہیں اس پر بھی پکش کے لوگ اعتراض درج کرتے ہیں کہ جواب دینے کے لیے رکشہ منتری کو ہونا چاہیے رکشہ منتری نہیں ہے تو ان کے سٹیٹ منسٹر کو ہونا چاہیے راجے منتری کو ہونا چاہیے دونوں نہیں ہیں آپ کیوں جواب دے سکتے ہیں یعنی سینہ بھرتی پر راجناز سنگھ کی فضیحت صدن میں بھی ہو چکی ہے اگر آپ نے اس خبر کو نہیں دیکھا ہے تو میں اس خبر کا لنک ڈسکرپشن میں یا آئی بٹن پر لگوا دے رہا ہوں اسے آپ بستار سے دیکھ سکتے ہیں اور موسے آواز نکلنے بند ہو گئی دھواں دھاڑ پر وقتہ کے طور پر دھواں دھاڑ منتری کے طور پر جن کو سنکٹ موچک نہ جانے کیا کیا بتایا جاتا ہے راجناز سنگھ کے موسے بنے رہے گا داکڑ خبر کے ساتھ کمنٹس کے روپے آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں شیئر کو سبسکائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے کسی سلکتے ہوئے یا اولاستمتے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا غازی فیلالہ بھی مجھے دیں جازت بھر ایسے کسی سلکتے ہیں مجھے دیں جازت